جب قہد پڑتا ہے جب اس طرح کی مصیبت آتی ہے اس میں مثال حکمران کو کائم کرنی پڑتی ہے یہ تیش کی زندگیاں ترک کریں سادگی اختیار کریں وہ کریں گے سب لوگ کریں گے ہر ایک کو کچھ روز کچھ بچت کرنی چاہیے اور ہر ایک کو انٹریبوٹ کرنا پڑے گا دیکھئے جناب عمر ابن خطاب کی پوتی جا رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کسی سے یہ بچی کون ہے لوگوں نے کہا میرے الممنین آپ کی پوتی ہے آپ نے پہچانا نہیں اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا پانچ سال قید پڑا تھا بھوک سے مرا کوئی نہیں مشرقی جرونین میں حالات خراب تھے جب جرونین متحد ہوا انہوں نے اپلفٹ کیا اسے سیکریفائز کیا ان کے لیے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم اپنا سارا وقت سیاست میں لگے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو فگرز بتاؤں بات میں بتا دوں گا چاروں صبحوں میں کتنا نقصان ہویا ٹھیک ہے حارون صاحب کیابنٹ کی جو راکین ہیں کیابنٹ کے راکین نے بھی اپنی ایک ایک مہینے کی تنخواہ کہا جی کہ سلاب متاثرین کے لیے ہم وقف کرتے ہیں ایک مہینے کی تنخواہ کیا ہے جی ایک مہینے کی تنخواہ تو میرے جیسا معمولی آدمی دے سکتا ہے تنخواہ میری ان سے زیادہ ہے ویسے معاف کرے کہنا نہیں چاہیے میرے جیسا آدمی ایک مہینے کی تنخواہ کیا ہوتی ہے امیر لوگ ہیں سارے الیکشن پر دس دس کروٹر پر خرچ کرتے ہیں اور سلاب زدگان کے لیے ایک مہینے کی تنخواہ کوئی بات ہے دیکھئے سو ڈیم آپ کو بتایا بن رہے تھے اور پینسٹ بن گئے تھے انہوں سے پچیس اڑ گئے ہیں تین ڈیم ایسے ہیں جو آتھ گھنٹے میں تباہ ہو گئے اور بلوچستان کانٹریکٹرز اسوسییشن کی ترجمان پرویز مندوخیل کہتے ہیں کہ ڈیم کیسے اپنا بچیں جی دس پندرہ فیصد افسر لیتا ہے دس پندرہ فیصد جو ہے وہ وزیر لیتا ہے دس پندرہ فیصد دادارے لیتے ہیں تو اس پر خرچ کیا ہو یعنی یہ قابل فہم بات ہے مکان پکا مکان نہیں گرتا سلاب سے اچھا کہ ڈھنکا ہونا اور ڈیم کیسے گر سکتا ہے پیسے لگتے ہیں نہیں چالیس پچاس فیصد وہ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ پیسے لیتے ہیں لوگ بھئی ڈیم سے پانی باہر تو اچھل تو سکتا ہے ڈیم ٹوٹ کیسے سکتا ہے یہ قابل فہم بات نہیں اور اس سے زیادہ دگنی تباہی آتی ہے کیونکہ اس سے پانی کے بڑے ریلیں نکلتے ہیں یہی کوئے سلیمان ڈیرہ غازی خان کے ساتھ بھی یہی ہوا وہاں تو بچا ہی کچھ نہیں اپنا راجنپور وغیرہ میں اور تونسہ میں تو کچھ بھی نہیں بچا اور کوئی نہیں گیا وہاں وہ پتہ ہی نہیں وہاں بزدار صاحب زمین کھا گئے یا آسمان نکل گئے یا آسمان پہ چلے گئے کہاں چلے گئے کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں وست ایشیا کی قاوت ہے کہ وہ برف پہ وعدے لکھتے ہیں اور پھر اسے دوب میں رکھ دیتے ہیں یہ جون جولائی میں پیشین گوئی تھی ہم بھی کہتے رہے ماہرین نے تو خیر بہت سے نہیں لکھا ایک ہمارا یہ جو ٹھیکداری نظام ہے یہ لانت آپ یہ دیکھنے چاہیے نا یہ جو قیامتیں گزر گئیں یہ کئی سال کی امانتے تھے یہ یکا یک نہیں ہوا چوتیس اجلاع میں سے ستائیس آفت زدہ ہیں ستائیس بلوچستان کے زیادہ نقصان ہوئے لسبیلہ، عبران، بارخان، لورالائی، کولو، ڈیرہ بگٹی ڈیرہ بگٹی میں تو راستے ہی بند ہو گئے سیندھ اور بلوچستان کے جعفر آباد، نصیر آباد، موسیٰ خیل، قلعہ عبداللہ اور یہ آپ کو پتہ ہے 43.6% ہے تین لاکھ سنتالیس ازار مربع کلومیٹر ہے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے اعتبار سے ابھی وہ بارٹر بھی بند ہو گیا ہے افغانستان کا وہ جو ڈیم تھا چمن میں وہ بھی ٹوٹ گیا اچھا سندھ میں دیکھئے تیئیس ازلا ایک سو ایک تحصیلیں پانچ ہزار ایک سو ایک آسی دیاد ایک سو بیس بچے فوت ہوئے چالیس خاتین کل دو سو ترانوے سات سو زخمی ہیں نوے فیصد فصلیں تباہ ہو گئی ہیں مکمل طور پر نوے فیصد میں نے آپ کو وہ فصلوں کی تفصیل بتائی دی اب بار بار اس کو کیا دھو رہا ہوں دو ہزار ایک سو پینٹیس کلومیٹر سڑکیں دو ہزار ایک سو پینٹیس کلومیٹر سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں ہیدراباد ٹھٹھا ٹنڈو جام لادکانہ جاکاباد کمبر شہداد کورٹ سکھر یہ ہر جگہ اس کی زیادہ میں پنجاب میں نسبت پختونخواہ میں ایک سو تیتیس ازلا متاثر ہیں ڈیرہ اسمائل خان چترال زیادہ ہیں اپنا ٹانک اس میں تو امرجنسی نابس کر دی گئی ہے نیرہ اسمائل خان میں بھی اور چترال میں بھی تعلیمی ادارے بند ہیں بجلی بند ہیں ٹیلی فون کے سگنل نہیں آ رہے ازاد کشمیر اور گلگت بلدستان میں چھالیس امباد ہوئی ہیں دس ہزار افراد متاثر ہوئے ہیں نو سا مکانات اچھا پنجاب میں جو ہے وہ اٹھتیس ہزار مکانات سر متاثر ہوئے ہیں تیتیس کلومیٹر سڑکے اب تک کی جو اطلاع ہے سات پلوں کے نقصان پہنچا ہے پنجاب میں تو تلافی ہو جائے گی جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے وہ بچارے پہلے ہی مظلوم ہیں انڈسٹری وہاں نہیں ہے تعلیم کم ہے ترقی وہاں کم ہوئی ہے جب شریف بردرز آتے ہیں وہ تو بالکل ہی بھول جاتے ہیں کچھ چودری پرویز علاہی کے زمانے میں کام ہوا تھا اب پھر وہ آئے کچھ امکان تھا لیکن ہر چیز تباہ ہو گئی تو اس پہ جو ہے کوئی جامع منصوبہ کہیں نظر آتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی جامع منصوبہ نہیں بنایا اور جو یہ جو ادارے ہیں یہ کیا کر رہے تھے انہوں نے لوگ کو اطلاع کیوں نہیں دی کہ بروقت وہ کم ات کم جانے ہی بچ جائیں لوگ گھروں سے ہی نکل جائیں میرا سوال ایک تھوڑا ستا الخیارون صاحب یہ سیل آپ کو لے کری موجودہ حکومت اور ہماری جو وفاقی وزیرہ شہری رحمان صاحبہ انہوں نے دنیا سے مدد کی اپیل کی ہے میرا سوال یہ ہے کہ اس حکومت کو اوور سیز تو پیسہ نہیں بھیج رہے ہم یہ جانتے ہیں بات کے پیسہ کام مارا ہے عمران خان صاحب جب اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیوں نہیں کر رہے بلکل کرنا چاہیے ساری قوم کہہ رہی ہے ویسے آپ ذرا غور کیجئے کہ عمران خان وزیر آزم ہوتے پراپر لوگوں کی کمیٹی بناتے نچلی صدہ تک بناتے اوور سیز میں اپنے لوگ بھیجئے مجھے یاد آیا فوجیہ کسوری جن کے ساتھ پارٹی نے اچھا سلوک نہیں کیا اچھا کیا بہت بڑا سلوک کیا ایک دفعہ وہ شوکت خانم کے لیے گئی تھی ڈیڑھ ملین ڈالر لے کے آئی تھی ڈیڑھ ملین ڈالر ایک دورے پہ اس کے علاوہ بھی وہ فانڈریزنگ مانگ کرتی رہی تو وہ اگر ہوتے تو سیچیشن بالکل مختلف ہوتی اب بھی وہی کر سکتے ہیں انہی کو کرنا چاہیے سیاست لاشوں پہ تو نہیں ہوتی لوگ زندہ ہوں گے تو ووٹ دیں گے اگر سڑکوں پہ جو ان پہ ندیاں بنی ہوئی ہیں اور کشتیاں تہر رہی ہیں تو کون سے الیکشن اور کون سے سیاست عمران خان صاحب کو اس وقت جتنی بھی ہے یہ ٹھیک ہے بے شمار مقدمے ان پہ بن رہے ہیں اور بنیں گے ابھی اور بنیں گے ایک اور ان کے دوست نے تارک شہبی ان کو ابھی نوٹس بھیجا گیا ہے اور انہیں طلب کر لیا گیا ہے کہ وہ میرا خیالہ وہ وہی جو تھے لندن میں جو کرکٹ کا میچ ہوا تھا دوہزار بارہ میں پیسے آئے تھا کہ وہ کون آئے تھا اس کے باوجود یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں اور میکنزم بنائیں اس کا پراپر ادارہ بنائیں اگر دوہزار پانچ میں وہ کر سکتے تھے تو اب تو ان کی اس کے مقابلہ میں دس گنامک بھولیے تھے اب تو زیادہ کر سکتے ہیں اور وفت بھیجیں سمندہ اوبرسیز پاکستانی زباز امریکہ برطانیہ فرانس کینیڈا آسٹریلیا سیکنڈینیوین کنٹریز میں اور یہ متحدہ رابہ مارات میں اور سعودی عرب میں مجھے معلوم ہے کہ جب کینسر کا کوئی مریض ایسا ہوتا تھا کہ ہاؤسپیٹل کے بجٹ میں گنجائش نہیں ہوتی تھی یا مریض داخل نہیں کیا جا سکتا تھا تو بعض اوقات وہ بیرون ملک اپنے دوستوں کو ان میں بات اور اب بھی ان کے دوست شامل تھے بہت پہلے کی بات ہے ایک دفعہ میں نے ایک ایسے کیس کے بارے میں کہا انہوں نے کہا وہ تو داخل تو نہیں ہو سکتا گنجائش نہیں ہے تو انہوں نے خود اس کا بندبست کیا تھا پیسوں کا کسی پرنس کو ٹیلی فون کیا تھا وہ خود بہت فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں انہیں اس کا تجربہ ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑے فنڈ ریزر ہیں وہ قائد عظم کے بعد